جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا ہے یاد رکھیں جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ آور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج آور ہے اپنی زندگی لوارسوں کی طرح نہیں گزاریں تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اپنے آپ کو اپنی نسبت کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں ایک انچ کے لیے ایک کونہ مکان کا آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گریوی ہوتی تھی ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندووں کا گھر تھا اب مستری صاحب رات کو آئے ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندووں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کوئی ہو جائے کیوں نہیں کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے مزدور کہاں سے لاؤں گا بڑے معاملات ہیں سویرے شروع ہوگی اب رات کو مولانا زفر الدین بیاری علی رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندووں کی جانب سے کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے تو اس طرح کرو شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پیرا دیا جائے ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی کھڑا ہونا بھی مشکل تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے اسی طرح سر پہ ایک رومان نہ پھیٹا تو باہر آگئے کہنے لگے کیا شور ہے کہ حضرت سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پیرے کی بڑی ٹھنڈ ہوگی یا بڑی ٹھنڈ ہوگی دو منٹ خموش رہے پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں جاؤ سو جاؤ سارے جہاں کے سارا گھو کھاتے پانچڑے کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ دفع ہو کوئی آجت نہیں پاؤنچ جاؤ کہا حضور میربانی کرے وہ تیہ ہونے لگاتا فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے جاؤ تمہیں کہا ہے نا ارام کرو لوگ سو گئے صبح فجر کی نماز پڑھ کے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی تو وہ جس ہندو کی ضانیب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا مسجد کی سیڑھیوں پہ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھا آکے مسلمان کر دیں ماشاءاللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مسلمان کریں لوگوں کی توجہ آلاللہ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے جذباتی فیصلہ نہ کر تو آ رہا ہے یہ کہہ کہ جب دو سیڑیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے کہنے لگا اب ایسے تو نہ نہ کرو رونے لگا آلالہ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا کچھ باتوں کی نصیت فرمائی تشریف لے گئے گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت آدھی رات تک انتظار کرتا رہا پیرے دار کوئی نہیں تو دو تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کے جانب بڑھا میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا کہتا ہے جب میں قریب آیا تو دو شیر کھڑے تھے اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے فرماتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے میں پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا سہری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے اب میں ڈر کے بھاگا کہتے ہیں فاضلِ بریلوی نے اپنی کھڑکی سے مو بار نکالا کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا مجھے تو لا وارس سمجھتا ہے لا وارسوں میں اور کتنا تجربہ کرے گا بس کر مان جا تنہیں کہ میں نے کوئی یعنی سمجھا میں نے کوندر یہ کون ہے معلوم نہیں تیر کا لیکن ہم کو معلوم ہے مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے ہائے ہائے آلہ حضرت تو اسے گئے آئے جی آلہ حضرت نے تو چشتیا کی کتابوں کا انکار کیا ہے بزرگوں کی نئی سرکار آلہ حضرت سے بھی ایک بلندر ہو گیا انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر سبہ سنابل چشتیا کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا اگر تو آلہ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو آلہ حضرت گئے اور اگر نہیں پتا تھا تو آلہ حضرت کی بزرگی گئی کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا انہوں نے ساری زندگی غوث آدم کے نعرے لگائے ہیں ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جلانی کی بھیجی ہوئی ہے ابھی تو غوث آدم کی بھیجی ہوئی مدد ہے مولا علی ابھی پیچھے ہیں دو جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں وہ تو ابھی پیچھے ہیں پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں اکلوں پہ ان کے پردے پڑے میں آج ریواج ہو گیا ریواج میں نے دو چار دن پہلے بھی کہا تھا لو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے اوہ خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز جانے تغدہ میں اگر کسی کو نسبت میسر آگئی نا نسبت خالی دامن ہی مل گیا تیرے آت میں کچھ ہے تو ہونی چاہیئے نا خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آگیا تو تو بچ گیا اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے چشتی رسول اللہ کا دفاع عشبالی تھانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورز کرنا تھا اس لیے اس نے دفاع کیا پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے آج ہے 28 جنوری 2024 آنبو سو سال ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا آماز عبریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے انہوں نے اپنے فتاوہ رزویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے اور یہ سو سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی سو سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی بھی تھی جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے اثر ویس وہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں انہوں نے تو دفاع کیا ہے تو یہ صرف ایک فتوہ مفتی مریب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ دے گی جان نہیں چھوٹے گی بھائی یہ تو ایک عبارت تھی ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتوہ اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی مئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے اللہ کے محوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو تُو نے لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تُو بکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے اللہ کے نبی پھپیس صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لوں لیکن اللہ کے حضور تم پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کھول کے کیا بیان کیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ اپنی ویشفل تھنکنگز میں کہ ٹھیک ہے جی ہماری نسبت ہے ہمیں بچا لے گی اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ نسبت بھی کوئی کام نہیں آنی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تو لحاظ کرتا کہ یار اتنے ارسے سے سو کرو میرے نبی کے پیچھے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں پانچ وقت مسجد میں آتے بھی ہیں ظاہری رکھ رکھاؤ بھی صحابہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ بڑا اچھا رکھا ہے تو چلو تو اللہ تعالیٰ ان کو انام کے طور پر کہ کہہ دینا ہے بزرگان دے لڑا لگ جو لڑتے سارے منافقین لگے ہوئے تھے لڑا نہیں لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ اس لڑا لگنے کی برکت سے انہیں سے حقیقی امان دے تھے تھا لیکن نہیں اللہ کی تو تلوار بالکل ننگی ہے کہ جب تک کوئی خود کوشش نہیں کرے گا اسے لڑا لگنے سے بھی کچھ نہیں ہونا ورنہ ابو لاحب تو حضور کا چچا تھا حاشمی تھا آلہ خاندان سے لیکن قرآن میں سورت نازل ہوگی تبت یدہ ابی الہ بی وطب یہ بڑا دینجرس معاملہ ہے جی یہ جناب کتابوں کا خدا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تم بھی ان کے لئے ستر دفعہ مغفرت کی دعا کرو ہم نے قبول نہیں کرنا یعنی آخرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور آمال کی بنیاد کے اوپر کرنے ہیں